پندرہ سال کا یہ طالب علم جس کا نام تہا ہے ہفتے کے روز اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کرنے کے لئے ٹریل نمبر پانچ پر اوپر چڑھ رہا ہے اس کے پانچ دوست آگے چلے جاتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتا ہے اچھا اس کے پاس چپس بھی ہوتے ہیں اس کے پاس بسکٹ بھی جوس کی باٹل بھی ہوتی ہے اور پانی کی باٹل بھی ہوتی ہے یہ تھوڑا سا صحت مند بچہ ہے یہ نارمل بچہ سے تھوڑا سا صحت مند بچہ ہے لیکن اگر آپ ہائیکنگ کرنے کے لئے جائیں اور اگر آپ فٹ بھی ہوں گے تو آپ سے ہائیکنگ نہیں ہوگی اور ٹریل نمبر پانچ میں کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جو انسان کو خوفزدہ کر دیتے ہیں اس کو ڈر میں مبتلا کر دیتے ہیں اب یہ بچہ ڈرنے لگیا تھا اس کے پاس پانی کی باٹل ختم ہو چکی تھی اس کے دوست اس کو نظر نہیں آ رہے تھے اور اس نے واپس بھاگنا شروع کیا جب یہ واپس بھاگتا ہے تو آبیسلی یہ سفوکیشن کا شکار ہوتا ہے اس کو ساس لینے میں دکت کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے یہ شارٹ کٹ لیتا ہے جھاڑیوں کی طرف اس طرف جاتا ہے اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں فیرو آفیس سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب پندرہ سال کے طالب انتہا کے ساتھ مارگلہ ہیلز کی ٹریل نمبر پانچ پر ایکزیکلی کیا ہوا اس حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے پولیس نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ کھائی میں جا گیا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس راستے پر ٹریل کیا جاتا ہے ٹریل نمبر پانچ پر ہائیکنگ کی جاتی ہے اس راستے سے وہ کھائی والا راستہ بلکل ہی مختلف ہے پھر جناب ان پانچ دوستوں میں سے ساجد نامی غالباً ایک دوست کے پیر میں چوٹے آئی تھیں اس کی گھٹنے پر چوٹ لگی تھی وہ چوٹ کس طرح سے لگی کیا کچھ وہاں پر ہوا آج کی ویڈیو میں ذرا ڈیٹیلنس سے بات کریں گے کیونکہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کے پاس جو پانی کی بوتل تھی وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی ڈی ہائیڈریشن کا وہ شکار ہو چکا تھا اس کو ساس پوری طور پر نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے وہ بھاگتا ہوا اس جگہ پر گیا جہاں پر کھائی تھی اور وہ پھر ایک اندھوناک حاصل کا شکار ہو گیا لیکن کیا حقیقت یہی ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور جو پانچ دوست ہیں ان کے والدین کس طرح سے اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں ذرا ڈیٹیلنس سے بات کرتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کچھ ڈسکس آپ کرنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر سلمان ڈوٹ ایم آر زیڈ ڈبل اے یہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو میسیج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسیج کا ریپلائے میں ضرور کروں جناب ہفتے کا روز ایک ہفتہ غالباً اس واقعے کو گزر چکا ہے تہا جو کہ پندرہ سال کا طالبیل تھا میٹرکے پر پڑھ دے چکا تھا اس کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا والدہ نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اپنے نانا اور مامو کے ساتھ وہ پل کر بڑا ہوا تھا اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی والدہ کا لادلہ ہونے کے ساتھ اگر وہ برابر والی گلی میں بھی جاتا تھا تب بھی اپنی والدہ کو بتا کے جاتا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب اس سارے ایڈونچر کے لیے اس نے والدہ سے زد کر کے پرمیشن لی اور ان کی والدہ نے پرمیشن اس شرط پر دی کہ جناب آپ جائیں گے تو آپ ایک گوٹس ایپ گروہ بنائیں گے جس میں آپ کے سارے دوست ایڈ ہوں گے آپ بھی ایڈ ہوں گے اور میں بھی ایڈ ہوں اچھا جناب ہوتا ہی ہے یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے مطلب صحت مند ہوتا ہے اس کے پاس بوٹل بھی ہوتی ہے پانی کی اس کے پاس چپس بھی ہوتے ہیں جس کے پاس جوسز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جب یہ اوپر چڑھ آتا تب اس کی سانس پھول گئی آپ نے اگر ٹریل نمبر پانچ دیکھو نا وہاں پر کچھ مقام ایسے آتے ہیں جس پہ انسان خوفزدہ شکار ہو جاتا ہے مطلب وہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے خوفزدہ ہونے لگ جاتا ہے اس کو اس راستے سے نا وحشت ہونے لگتی ہے اور انسان واقعی میں اس وقت کافی زیادہ ڈر محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک لوجک ہے یہ سب سمجھئے گا وہ پانچ دوستوں کے ساتھ گیا اچانکہ اس کو ڈر محسوس ہونے لگا تو وہ اکیلا کیسے ہو گیا کس طریقے سے وہ واپس نیچے کی طرف بھاگنے لگیا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیچے کی طرف اس طرف میں بھاگ رہا تھا جہاں سے شارٹ کٹ ہوتے ہوئے وہ راستہ کھائی کی طرف جاتا ہے اب ان کے جو پانچ دوستوں کو پہلے پولس نے بلایا ان پانچ دوستوں کے والدین نے یہ کہہ کے منع کر دیا تفتیش میں تعاون کرنے سے کہ جناب بچے جو ہے نا وہ ٹراما کا شکار ہے وہ ابھی اس کنڈیشن کے اندر ہیں کہ وہ بیان نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے اپنا دوست کھویا ہے انہوں نے ایک موت دیکھی ہے پندرہ سال کی عمر میں اپنے کسی دوست کی موت کو دیکھ لینا حاصل ساتھی طور پر ہو یا کسی اور معاملے میں ہو یہ واقعی میں آسان چیز کسی بچے کے لیے حضم کرنے کے لیے نہیں ہوتی اچھا سیکنڈ ٹائم جب بلایا گیا تو بچوں کے والدین بھی ان کے ساتھ آیا اور بچوں کے والدین کی موجود کی کے اندر ان بچوں نے بیان دی اب زیاد سی بات ہے پولس اس طرح سے تفتیش کر نہیں سکی جس طرح سے ایک عام انسان سے تفتیش کی جاتی ہے پولس ایک ہی سوال کو گھما گھما کے مختلف انگل سے کوشتی ہے تاکہ اندازہ چلے کہ بھائی سامنے والا سچ بول رہا ہے یا وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے پھر یہ بتایا گیا کہ جناب اس کی پوست مارٹم ریپورٹ آنی تھی بڑی دلچسپ بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں اس کے بارے میں یہ کہا گیا جب تہا کو پوست مارٹم کے لیے لے جائے جارہا تھا یہ کہا گیا کہ اس کے سر کے پیچھے جانا وہ ایک زوردار اوبجیکٹ بڑا بھاری اوبجیکٹ ہے اس سے وار کیا گیا کیونکہ یہ وار کرنے کی والی اس لیے کہی جاری ہے کیونکہ اگر وہ شخص کھائی میں آکے گرتا اور اسی اوبجیکٹ پر گرتا تو وہ اوبجیکٹ اس کے سر کے اندر نہیں گھستا اب یہ میڈیکل ٹرمنالوجی ہے میں زہارے میں زیادہ کچھ بہتر طریقے سے جانتا نہیں ہو لیکن ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ فور سے اس کو کسی چیز سے مارتے ہیں تب اس کے اوبجیکٹ اس کے دماغ میں جا کے مطلب پیچھے کے سر سے جب سر پھڑی آتا ہے تو اندر چلے جاتے ہیں اب اس کا جو سر اور اس کے جو مو کی حالت ہو گئی تھی وہ اس طرح کی خطرناک حالت ہو گئی تھی کہ اس کی والدہ تک کو وہ چیز نہیں دکھائی جا سکتی اس کی والدہ اس وقت شدت غم سے نڈھال ہے ان کی والدہ نے یہ بات کی ہے کہ جناب اس میں اغوا کی دفعہ میں نے شامل کی گئی تھی اغوا کو چھوڑے اب آپ قتل کی دفعہ شامل کریں اور پانچوں دوستوں کو انٹیروگیٹ کیا جائے یعنی تفتیش کی جائے یعنی معلومات حاصل کی جائے یعنی ان سے مختلف طریقوں سے سچ کو اگلوائے جائے لیکن کچھ ریپورٹر سے ہماری بات ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پانچ دوستوں کے والدین ہیں وہ اس کیس کے اگر پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس طرح سے تفتیش کرنے نہیں دے رہے جس طرح سے پولس کو تفتیش کرنے چاہیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر جس اہلکار نے مرم پٹی کی تھی اس کو بھی بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس اہلکار کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک چھٹا بچہ موجود تھا جو کہ گھبرہت کے عالم میں نیچے بھاگیا اور جب ریپورٹر سے پتا کیا معلومات حاصل کی انہوں نے کہا کہ جناب اس اہلکار نے ایسا کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا جس میں اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ چھٹا بچہ بھی تھا اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چھٹا بچہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا اب یہ معاملہ بڑا ایک complicated سا ہو گیا ہے یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے نہیں جتنا سیدھا بتانے کی کوشش کی جاری ہے ایک logic یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بچے کو suffocation ہوئی اس کو کافی زیادہ humidity محسوس ہوئی اس کو سانس لینے میں دکت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے پاس پانی کی بوٹل تھی وہ پانی کی بوٹل خالی ہو چکی تھی وہ اپنی جان بچانے کے لئے نیچے بھاگا اور نیچے جاتے جاتے وہ ایسے راستے پہ نکلا جہاں سے وہ خائی میں گر گیا اور اس کے بعد اس کی موت واقعی ہوئی لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے کیا واقعی میں اس کی حد ساتھی موت ہوئی ہے یا اس کو قتل کیا گیا اس کی یقینی طور پر تحقیقات ہونی چاہیے اور اب اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کیونکہ والدہ نے بقاعدہ طور پر ایک application دائر کی گئی اور پولس کو دی تھی اور پولس نے اب اس کو interrogate کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کے دوستوں کو خیار جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ بیل آئیکن